اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا پندروہ حصہ یعنی پارٹ ففٹین ہے تھوڑا شارٹ کٹ میں ہم ری کیاپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے چودوے حصے میں یعنی پارٹ فورٹین میں کیا سنا ہم نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کس طرح خدا کی عبادت میں گزری اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ تھلگ ہو کر غار حیرہ میں جا کر کئی کئی دن وہاں پر گزارتے اور مالک کائنات کو یاد فرماتے پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے اور چار بیٹیا ہوئی لیکن بیٹے ایک کے بعد ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی تین بیٹیوں کی شادی کس سے ہوئی یہ بھی ہم نے سنا اور آپ کو کوئی بیٹا نہیں تھا تو آپ نے زید بن حارسہ کو اپنا بیٹا مانا اور سب کے سامنے اس کا اعلان بھی فرمایا پھر ہم نے سنا کہ مکہ میں قہد پڑا تو سب پریشان ہو گئے چچا ابو طالب کی غریبی اور مفلیسی کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور پھر اپنے ساتھ ہی رکھا چلیئے اب آگے سنتے ہیں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی اور آپ اس وقت سچائی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے آپ نے بچپن اور جوانی تو گزار دی تھی لیکن شروع سے ہی آپ خدا کی یاد اور اس کی عبادت میں سارا وقت گزارتے تھے اور ان عبادتوں نے ہی آپ کے روح کو نور اور روشنی سے جگمگا دیا تھا آپ کے دل کو نورانیت اور پاکیزگی سے بھر دیا تھا وہ سچائی اور حقیقت آپ کو ایک سچے خواب کی صورت میں نظر آئی یعنی آپ نے ایک سچا خواب دیکھا جس کے بعد آپ پر ساری حقیقت کھل گئی اس خواب میں آپ پر یہ بات بھی کھل گئی کہ اس دنیا کی رونکے تفریحات انجوائمنٹ اور یہ چمچماتی دنیا صرف ایک دھوکہ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں یہاں کے عائش و آرام ٹیمپراری اور مٹ جانے والے ہیں آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کی قوم سیدھے اور سچے راستے سے ہٹ کر اندھیروں اور بربادیوں کی طرف جا رہی ہے آپ نے سمجھ لیا کہ خدا صرف ایک ہے اور اس کی خدائی میں کوئی شریک اور کوئی پارٹنر نہیں ہے وہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے وہ ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دیتا ہے اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی اچھائی یا برائی کرے گا تو وہ خدا اس کو اس کا بدلہ دے گا یہ سچا خواب آپ کو بار بار نظر آتا آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں اور سچائیاں آتی چلی جاتی جن کی آپ تلاش کرتے تھے جن کی اصلیت کو آپ سمجھنا چاہتے تھے اب حق اور سچائی آپ کے نظروں کے سامنے آ گئی اور جھوٹ اور دھوکہ بھی آپ کے سامنے آ گیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جہاں سکون اور اتمنان اور نور حاصل ہو گیا وہی آپ کا دل خدا بزرگ برتر کی قدرت اور بڑائی سے بھی لرز اٹھا برسوں تک سچائی کو تلاش کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پا لیا اگرچہ آپ کے دل کو سکون اور اتمنان حاصل ہو گیا تھا لیکن ان سچائی کے راز کھل جانے کے بعد جب آپ نے اپنی قوم پر نظر ڈالی تو آپ کا دل خوف اور دہشت سے کانپ اٹھا خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر فضل فرمایا آپ کو اس راستے پر چلایا جس پر وہ لوگ چلتے تھے جو خدا کی رحمت مہربانی اور کرم کے امیدوار ہوتے ہیں لیکن آپ کی قوم اندھیروں گمرائیوں میں بھٹک رہی تھی اس کو سمجھانے والا کون ہوگا کہاں سے آئے گا اور کیسے سمجھائے گا آپ کو ہمیشہ یہ سوچ رہتی تھی اس وجہ سے آپ ہمیشہ غمگین بھی رہتے تھے تو وہ خواب آپ کے سامنے صبح کی روشنی کی طرح آ جاتا اور آپ بار بار اس خواب کو دیکھتے جس سے اس سارے راز آپ پر کھل جاتے جو اب تک آپ سے چھپے ہوئے تھے اب ہمارے نبی پر وہی نازل ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا انسانیت کی تاریخ کا آخری پنہ پلٹنے والا تھا قدرت کے ہاتھ جنبش کرنے والے تھے اور خدا کی طرف سے ایک بڑی ذمہ داری آپ کو سوپی جانے والی تھی کہ آپ سارے انسانوں کو خدا سے درائیں انہیں سیدھا راستہ بتائیں جب یہ سچے خواب آپ کو نظر آنے لگے اس وقت سے آپ کا دل دنیا سے بلکل اچاٹ ہو گیا تھا آپ ہر وقت تنہائی میں خدا کو یاد فرماتے تھے اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عادت کے مطابق غار حرا تشریف لے گئے اور خدا کی یاد میں مشغول اور مصروف ہو گئے جب گھر والوں میں سے کوئی کھانا وغیرہ لے کر غار میں آتا اور آپ کو خیریت سے دیکھتا تو انہیں اتمنان ہو جاتا اور گھر والے آپ کی طرف سے صدقہ اور خیرات بھی کرتے اور آپ کے لئے دعائیں حاصل کرتے اس طرح رمضان کے کئی دن گزر گئے ایک رات جب اندھیرہ کپ کپانے لگا جیسے اجالے کے لئے جگہ خالی کرنی ہو یعنی سہر ہونے کو تھی برائیا پسینہ پسینہ ہو رہی تھی نیکیوں کا دور شروع ہونے والا تھا ہدایت کا ستارہ ان قلاب کے جھڑوکوں سے جھاگ رہا تھا کائنات کا ذرہ ذرہ تبدیلی محسوس کر رہا تھا اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے حضور کسی کا بیچینی سے انتظار کر رہے ہو بس انتظار کی گھڑیا ختم ہونے کو ہے کہ اچانک غار ہیرہ کے اندھیرے میں روشنی ہوئی اور ایک فرشتہ اچانک آپ کے سامنے آ گیا اور وہ فرشتہ حضرت جبرائیل تھے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آتے ہی کہا ایک راہ پڑھئے حضور پاس علیہ السلام ڈر رہے تھے خوف زدہ تھے آپ نے جواب دیا آپ نے رپلائی کیا ماں آنا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ حضرت جبرائیل نے یعنی اس فرشتے نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر اتنی زور سے دبایا اتنی زور سے بھیچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا پھر اس فرشتے نے آپ کو پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ ماں آنا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا پھر فرشتے نے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا اور پہلے سے زیادہ زور سے دبایا اور بھیچا اور کہا کہ اقرآ پڑھئے پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ ماں آنا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا پھر فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ کو سینے سے لگا کر بھیچا اور پھر چھوڑ کر کہا جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے سب کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور پڑھئے آپ کا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا فرشتے نے جو آیتیں پڑھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراں دہرایا یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گویا چھپ گئے تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر یہ آیتیں یہ پیام کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ بھی یقیناً ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ تو محمد رسول اللہ کی ذات مقدس تھی ان کا پروکار اور طاقتور دل تھا جس نے اس کا بوجھ اٹھا لیا اور حضرت جبرائیل تھے خدا کا کلام تھا خدا کی تجلیہ تھی محمد عربی تھے اور غار حرا تھے ہم تو بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے دل پر نہیں گزری ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کی تشریح اس کی تفصیل اس کی ڈیٹیل ہم کیسے بتا سکتے ہیں وہی نازل ہونے کی قیفیت الفاظ میں کیسے بیا ہو سکتے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں الفاظ کبھی دھم نکل جاتا ہے زبانیں گم ہو جاتی ہے قلم کاب جاتا ہے ہم تو بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ غار حرا کی تقدیر چمک گئی اس کا ذرہ ذرہ رش کے تور بن گیا آخر کار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے ڈرتے کابتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یعنی اپنے گھر تشریف لائے جب آپ غار حرا گئے تھے تو محمد بن عبداللہ تھے اور جب لوٹے تو محمد رسول اللہ تھے سبحان اللہ لیکن آپ پسینے سے بلکل بھیگے ہوئے تھے آپ نے گھر آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا زمی لونی زمی لونی مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار و محبت سے آپ کو چادر اڑائی اور حضرت خدیجہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے آپ کو بخار ہو گیا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوس ہوا طبیعت تھوڑی ہلکی ہوئی اور آپ کی گھبراہت آپ کی کپ کپی کم ہوئی تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کہا تھے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا تو سوال کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا جو کچھ دیکھا جو کچھ گزرا جو کچھ سنا سب آپ نے تفصیل سے اپنی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا خدیجہ مجھے تو جان کا خطرہ ہو گیا تھا پھر حضرت خدیجہ نے تسلی کے وہ جملے حضور سے کہیں جو تاریخ میں سنیرے حرفوں سے لکھے ہوئے ہیں جو قیامت تک آنے والے ہر بیوی کے لیے ایک مثال اور ایک ایگزیمپل ہے کہ جب شوہر تکلیف اور پریشانی اور مسئبت میں ہو تو کس طرح تسلی دی جاتی ہے دھرز بندھائی جاتی ہے حوصلہ دیا جاتا ہے اور یہ بیوی ایک بیوی یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے حضرت خدیجہ نے فرمایا گھبرائے نہیں یہ تو خوشخبری ہے محمد خدا کے قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے مجھے یقین ہے آپ اس امت کے نبی ہے خدا کی قسم وہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ انصاف کرتے ہیں رشتداروں کے حقوق ادا کرتے ہیں آپ ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں امانتیں ادا کرتے ہیں مسئبت کے ماروں کی مدد کرتے ہیں مہمانوں کی عزت کرتے ہیں ان کی خاطر توازو کرتے ہیں نیک اچھے اور بھلے کام کرتے ہیں وہ کیسے خدا آپ کو ضائع کرے گا حضرت خدیجہ کی یہ تسلی بھرے جملے سن کر آپ کو بہت سکون اور خوشی محسوس ہوئی آپ مطمئن ہو گئے آپ نے حضرت خدیجہ کے ان تسلی اور دلاسوں کی باتوں پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر لیٹ گئے یوں تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے چکی تھی مگر پھر بھی انہیں اس بات کا خیال اور در لگا رہتا تھا جو آپ کے ساتھ غار حرامے اور جبریل سلام کے تعلق سے جو بات حضرت نے بتائی تھی اس واسطے حضرت خدیجہ نے سوچا کہ یہ بات اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل سے پوچھنے چاہیے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے کیونکہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کئی مذہبوں کے بارے میں بہت خوب جانتے ہیں آج کے لئے اتنا کافی ہے اب ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے ہم سولے حصے میں یعنی پارٹ سکسٹین میں سنیں گے کہ جب حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس ملنے کیلئے گئی تو انہوں نے کیا کہا اور جب ورقہ بن نوفل حضور سے ملے تو کیا بات چیت ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کا دوبارہ انتظار کیوں کرنے لگے اور پھر کب حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ سے ملے اور پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم سولوے حصے میں یعنی پارٹ سکسٹین میں بنائیں گے تب تک آپ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اس سیریز کے سارے ویڈیوز کو آپ اپنے رشداروں میں دوستوں میں اور نوجوانوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی کے آپ کی صیرت مبارکہ کے اور قریب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو اپنا رول موڈل بنائیں یہی اس سیریز کا مقصد ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں گے اور اپنے لئے صدقہ جاریہ بنائیں گے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے اور پوری انسانیت کے لئے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ